دوستو یہ ہمارے پاس کالا سکس کی جنرل سائنس کا جو نیا کورس ہے اس کا ہمارے پاس چپٹر نمبر ون ہے سیلولر ارگنائزیشن اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو ایم سی کیوز ہیں انہیں ہم نے سالو کیا ہوا ہے سب سے پہلے ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے which one of the following is absent in an animal cell تو اس کا ہمارے پاس correct option ہے اس سی دوسرا ہمارے پاس ہم سکیوز ہے what is the main difference between a plant and an animal cell تو اس کا correct option بھی ہمارے پاس ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرے ہم سکیوز ہیں all plant cells do not contain chloroplast a plant cell without chloroplast is تو اس کا سی option ہمارے پاس correct ہے چوتھ ایم سی کیوز آپ دیکھ سکتے ہیں which of the following organelles are responsible for carrying the genetic information inside the nucleus تو اس کا ای اپشن ہمارے پاس correct ہے پانچ ایم سی کیوز دیکھیں which one of the following traps sunlight energy for the process of photosynthesis تو اس کا ہمارے پاس ڈی اپشن correct ہے چھتے ایم سی کیوز دیکھیں imagine if you had no bonds what would happen to you تو اس کا ہمارے پاس جو correct option ہے ڈی اپشن اس کا correct ہے اور ساتھا ایم سی کیوز ہے one of the following is the correct pathway of organization تو اس کا ہمارے پاس ڈی اپشن correct ہے اس کے بعد ہمارے پاس آٹھوں ایم سی کیوز ہے liver is a part of تو یہ ہمارے پاس ای اپشن correct ہے نو ایم سی کیوز ہے which structure controls the function of a cell تو اس کا سی اپشن correct ہے لیئرز او فلیٹ سیل covers and and protect plant parts or group to form تو ایم سی کیوز ہے اس کے بعد ہمارے پاس true اور false تو جو پہلا ہمارے پاس ہے یہ false اس کے بعد next دیکھتے ہیں تو فرینڈ یہ ہمارے پاس دوسرا ہے یہ ہمارے پاس true ہے اور اس کا reason بھی یہاں پر بتائے گیا ہے تیسرا ہمارے پاس false ہے اور چوتھا بھی ہمارے پاس false ہے پانچوں ہمارے پاس false ہے next فرینڈ یہ ہمارے پاس short questions ہیں what would happen to a plant cell if it had no cell wall تو اس کا انصر دیا گیا ہے دوسرا ہمارے پاس short question ہے how does a cell get water and nutrients تو اس کا انصر آپ دیکھ سکتے ہیں اور تیسرا question ہے do unicellular organisms have tissue تو اس کا انصر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ چوتھا ہمارے پاس ہے what does specialization of cell means اس کا option انصر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگلا question ہمارے پاس پانچوں ہمارے پاس why do plant cell need both chloroplast and mitochondria اس کا انصر یہاں پر دیا گیا ہے اس کے بعد D ہمارے پاس long questions ہیں describe the properties of living things تو یہ اس کا انصر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے draw and describe animal cell تو یہاں پر یہ animal cell draw بھی کیا گیا ہے اور اسے describe بھی کیا گیا ہے اس کا صحیح جو آپ کے پاس ہوگا وہ آپ اس کے بک پر دیکھ سکتے ہیں question number 3 یہاں پر ہے name seven human organ system enlist their component and describe their function تو یہاں پر seven جو مانگے گئے ہیں human organ system وہ انہوں نے یہاں پر دیا ہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے اور اسے آپ لکھ بھی سکتے ہیں large intestine rectum اور یہ سارا کچھ یہاں پر موجود ہیں اور آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں مکمل ایک long question ہے جو کہ یہاں پر دیا گیا ہیں ابھی تک تو جاری ہے اور یہاں پر urinary system تک یہ ساتھوں کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد structured questions یعنی ساختی سوالات اس میں پہلا question ہے in the van diagram below compare plant cell and animal cell تو یہاں پر یہ کہتا ہے کہ plant cell اور animal cell کو آپ compare کریں اگلے سوال ہے different parts of your arm are shown in the diagram right function of each تو ان کے function آپ نے لکھنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا question اور اس کا answer بھی سو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم unit number two کے مکمل سوال جواب discuss کریں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرائیں thanks for watching موسیقی